یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج اپریل دوہزار بائیس کی اٹھائیس تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد یوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ بلوجستان میں سی پیک پر کام کرنے کے لیے آنے والے چینی باشندوں کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا گیا ہے اور عمامی مقامات پر جانے سے روک دیا گیا ہے یہ حکم پاکستانی مقبوضہ سندو دیش میں کراچی یونیورسٹی پر ہونے والے شاری بلوج کے خودکش حملے میں حلاق ہونے والے تین چینی باشندوں کے واقعہ کے بعد کیا گیا ہے کراچی سے بلوجڈ ڈاکٹر ڈاکٹر دلدار بلوج کو خوفیہ ایجنسیوں نے حراست میں لے کر لا پتا کر دیا ہے ڈاکٹر دلدار بلوجڈ کراچی میں ہارٹ ڈپارٹمنٹ کے پوسٹ گریجیوئیٹ طالب علم ہیں بلوجڈ ڈاکٹر فورم نے کہا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں ڈاکٹر دلدار بلوجڈ کو سامنے نہ لیا گیا تو بھرپور اتجازی تحریک شروع کی جائے گی یاد رہے کہ ملک بھر کے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے بلوجڈ طالب علموں کو جبری لا پتا کرنے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان آرمی کے چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں لائن آف کنٹرول کا اچانک دورہ کر کے بھارت کے خلاف جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا چکوٹھی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر موجود فوجی دستوں سے ملاقات کی اور اس موقع پر کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا نے جنرل باجوہ کا استقبال کیا اور انہیں فارمیشن تیاریوں پر بریفنگ دی یاد رہے کہ فریڈم برگیٹ تین سو تیرہ نے اس ماہ کے آخر تک کشمیر میں بھیجنے کے لیے دس ہزار نئے جہادی بھرتی کرنے کا اعلان کر رکھا ہے پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر کے شہر بھمبر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے سہری اور افطار سمیت دن بھر بجلی بند رہنا معمول بن چکا ہے اور کاروبار تباہ ہو چکے ہیں دکانداروں کے پاس دکانوں کے قرائے دینے کے پیسے بھی نہیں رہے مقامی ٹی وی چینل کے مطابق عمران خان کی تیسری بیوی بشرا بیوی نے عمران خان سے طلاق کے لیے عدالت میں درخواست جمع کرا دی ہے اور وہ اپنے سابق شہر کے پاس واپس لوٹ گئی ہیں بھارتی یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں پاکستان سے ہونے والی گھس بیٹھ کے روکنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے سیکیورٹی سے مطالق اخراجات کی مد میں پولیس اسکیم کے تحت نو ہزار ایک سو بیس کروڑ روپے پولیس کو فراہم کیے گئے ہیں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے کابینا میٹنگ کے دوران جمہو کشمیر میں دریائے چناب پر پانسو چالیس میگا وارٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے آپ ریڈیو حمالیات سن رہے تھے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمجدیو مرزا کو اجازت دیجئے